دل کیا چیز ہے روحوں میں اتر جاتے تم نے چاہا نہیں چاہنے والوں کی طرح ناظرین میں ہوں بسمیل آفتہ والام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالی چینل آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا یو پی ٹی جی ٹی کا جو اگزام ہے اس میں لسانیات سے مطالق سوالات آتے ہیں اور اس کو سلیوہس میں بھی شامل کیا گیا ہے تو صرف چند لسانی جو عدیب ہیں ان پہ بات کریں گے ان کی تصانیف پہ بات کریں گے بہرحالہ انہوں نے بہت سی تصانیف لکھی ہیں میں نے کچھ خاص کو یہاں پہ درج کیا ہے تو سب سے پہلے اردو کے ماہرین لسانیات اور ان کی تصانیف پہ بات کریں گے تو ایک کتاب سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے گوپی چند نارنگ ماہرے لسانیات بھی ہیں اور ماہرے اقبالیات اور غالبات بھی ہیں غالب پہ بھی انہوں نے بہت اچھی شرح لکھی ہے اور اقبال پہ بھی اس کے بعد میں آپ کو ان کی کتاب جو یاد رکھنا ہے سب سے زیادہ یاد رکھنا ہے انہوں نے بہت سے غالب اور اقبال پر لکھی ہوئی کتابیں ان کی ہیں لیکن آپ کو جو لسانی کتاب ہے اس میں یاد رکھنے والی کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے اردو زبان اور لسانیات آپ بالکل ذہنہ شین کر لیجئے ان کی یہ کتاب کو اردو زبان اور لسانیات کس کی لکھی ہوئی تصنیف ہے گوپی چند نارنگ اس کے بعد گوپی چند نارنگ کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے بھی دو تین مہنے پہلے ہی اس کے بعد میں شوقت سبزواری ہیں شوقت سبزواری جو ہیں ان کی کتاب آپ کو اردو لسانیات نام گڑھوڑ مت کرنا اردو زبان اور لسانیات گوپی چند نارنگ کی ہے اور اردو لسانیات لکھی ہوئی شوقت سبزواری کی لکھی ہوئی تصنیف ہے اس کے بعد میں ہندوستانی لسانیات مہین الدین قادری زور کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے یہاں پر مہین الدین غلط لکھا ہوا ہے اس کو صحیح کر لیجئے گا تو مہین الدین قادری زور جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہندوستانی لسانیات لسانی مطالع گیان چندر جین کی لکھی ہوئی تصنیف ہے لسانی مطالع اور ہندوستانی لسانیات مہین الدین قادری زور کی لکھی ہوئی ہے بہرحال ان کی اور بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے میں صرف چند جو کتابیں ہیں ان پر بات کر رہا ہوں آپ جب ان کے بارے میں پورا تاروخ پڑھیں گے اس سے پہلے ان کا تاروخ میں اپلوٹ کر چکا ہوں ویڈیو میں پہلے سے بنا چکا ہوں اور بچے ہوئے جو عدیب ہیں جو نقاد ہیں ان پر بات کریں گے بعد میں تو ان کی سبھی تصانیف پر بات کریں گے بہرحال جو آتی ہیں میں ان پر بات کر رہا ہوں تو لسانی مطالع بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ گیان چندر جین کی لکھی ہوئی تصنیف ہے اس کے بعد بہت ہی اہم جدید تنقید کو ایک نیا نظریہ دینے والی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو اس کا نام اردو زبان کی تاریخ لکھی ہوئی تصنیف جو ہے رام بابو سقسینہ کی لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کو لکھا ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کو مسعود حسین خان نے مسعود حسین خان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اور ایک دوسرے عدیب ہیں وہ بھی محقق ہیں مسعود حسن رزبی عدیب ان کا بھی نام آپ کو یاد رکھنا ہے ہماری شائری کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس جو حالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے مقدمہ شعر و شائری اس کے جواب میں وہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور انہوں نے بہت سے ڈرامے بھی لکھے ہیں تو ان کا نام اور ان کے نامیں گڑڑ مت کر دینا تو نام اگر دونوں کے دیے جاتے تو آپ بہت غور سے پڑھ کے لگائیں تو مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے وہ مسعود حسین خان کی ہے اور مسعود حسن رزبی عدیب جو ہیں ان کا نام بہت دھیان سے آپ کو بہت ہی غور سے پڑھنا ہے گڑڑ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں اردو پنجاب پنجاب میں اردو محمود شیرانی کی ہے یا آپ کو پتا ہے اور یہی نظریہ بھی ان کا ہے کئی بار پوچھا جاتا ہے پنجاب سے اردو پیدا ہوئی یہ کس کا نظریہ ہے تو محمود شیرانی کا ہے اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی یہ نظریہ کس کا ہے محمد حسین آزاد کا اردو دہلی سے پیدا ہوئی ہے یا اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے وہ مسعود حسین خان کا ہے مسعود حسین خان تاریخ زبان جو مقدمہ تاریخ زبان اردو لکھی ہے اسی میں انہوں نے یہ ایک بات کہی ہے اس کے بعد میں آپ کو یاد رکھنا ہے اور حالی سسید احمد خان کا بھی نام یاد رکھنا ہے انہوں نے بھی دہلی کو ہی اردو زبان کی پیدائش بتایا ہے اب اس کے بعد میں ہے اردو کی کہانی یہاں پر کہانیاں یہ گلت لکھا ہے اردو کی کہانی اس کو صحیح کر لیجئے میں صحیح کرتا ہوں اردو کی کہانی اردو کی کہانی یہ لکھی ہوئی ہے تصنیف یہ بھی کتاب لسانی کتاب ہے اس کو احتشام حسین رزبی جو ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے اردو کی کہانی کس کی کتاب ہے تو احتشام حسین کی ہے اور ان کے جو ہے ساحل اور سمندر کے نام سے ان کا بہت ہی مشہور لکھا ہوا سفر نامہ ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور سلیوس میں اس کو بھی آپ کو پڑھنا ہے جس میں انہوں نے امریکہ کا سفر کیا تھا اور اردو دکن میں پیدا ہوئی نصیر الدین حاشمی جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دکن میں کس نے کہا دکن میں اردو پیدا ہوئی ہے تو نصیر الدین حاشمی ہیں اور ان کی کتاب کا نام جو ہے وہ دکن میں اردو یہی ان کی کتاب کا نام ہے اس کے بعد میں مرزا خلیل احمد بیگ مرزا خلیل احمد بیگ جو ہیں ان کی بہت سی تصنیف ہیں ان کو دو میں نے یہاں پر ان کی کتاب کو شامل کیا ہے اردو زبان کی تاریخ اور اس کے بعد میں اردو کی لسانی تشکیل یہ دو کتابیں ہیں جو لسانیات کی کتابیں ہیں جس میں مرزا خلیل احمد بیگ نے ان کو لکھا ہے اس کے بعد میں گیان چندر جین گیان چندر جین کی عام لسانیات اور گیان چندر کی جین کی ایک اور بھی کتاب پہ ہم بات کر چکے ہوں پر لسانی مطالب تو لسانی مطالب اور اس کے بعد میں عام لسانیات یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ گیان چندر جین کی لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد میں اردو کا ابتدائی زمانہ شمس الرحمن فاروقی کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے اردو کا ابتدائی زمانہ شمس الرحمن فاروقی ان کا بھی نام آپ کو نہیں بھولا ہے اور بہت ہی اہم محقق ہے اس کے بعد میں آپ کو رشید حسن خان میں بہت خوش نصیب اس لیے ہوں کہ رشید حسن خان جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں میں ان کے ہی محلے میں رہتا ہوں ان کے شہر میں نہیں تو رشید حسن خان شاہ جہانپور میں پیدا ہوئے تھے انیس سو پچیس میں اور ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے یہ بہت ہی بڑے تدوین نگار ہیں ان کی دو تین کتابوں کو میں نے یہاں پہ شامل کیا بیسے ان کی بہت سی کتابیں ہیں تو اس میں جو لسانی کتابیں ہیں ان کو تین کو میں نے یہاں پہ شامل کیا زبان اور قوائد یہ کتاب جو ہے رشید حسن خان کی ہے اردو عملہ یہ بھی رشید حسن خان کی ہے اور اردو کیسے لکھیں یہ بھی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ رشید حسن خان کی ہے یہ تینوں کتابیں لسانی کتابیں ہیں امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ایک نئے چیپٹر کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک نئے چیپٹر پر بات کریں گے اور اس میں جو چیپٹر ہمارے پاس ہے جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو شمالی ہند اور دکنی ہند جو ہے اس میں دکنی ہے عدب میں اور شمالی عدب میں جو مرسیہ لکھی گئے ہیں ان پر مرسیہ کو شائر اور کون کون سے مرسیہ کو شائر شمالی ہند کے ہیں اور کون سے مرسیہ کو شائر دکن کے ہیں ان کو الگ الگ طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ بات جو آج میں نے آپ کے سامنے لسانی کتاب پیش کی امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ خدا حافظ